موسیقی تیس جنوری سے گیارہ فروری تک کھیلو انڈیا کے تحت اجین میں یوگ آسن اور ملکھم کی پرتیوگی تایوجت ہونا ہے اگر تایوجن کی پرچار پرسار کے لیے آج اجین جلا پرشانسن نے شہر کے کھیل پریمیو اور کھلاری ان کے ساتھ مل کر ایک ٹارچ ریلی نکالی وہیں اس ریلی کے مادیم سے کارکرم کے شروع ہونے کا آگاز بھی کیا دراصل تیس جنوری سے گیارہ فروری تک ہونے والے اس کارکرم میں یوگ اور ملکھم سے جڑے چھہ سو سے ادھی کھلاری اجین میں آئیں گے جو اس پرتیوگتہ کا حصہ بنیں گے کارکرم کی تیاریاں زورو شروع سے کی جوا رہی ہیں جس کا نظارہ آج ریلی کے دوران دیکھنے کو ملا ریلی کے شروعات آور چوک سے شروع ہوئی اور ریلی کا سماپن مادب سیوانیاز کھیل میدان پر ہوا ریلی شہر کے پرمک مارکوں سے ہوتی ہوئی کارکرم ستھل پر بھانجی ریلی ٹاور چوک پہ سانکتک ٹوچ کے ساتھ سانسد انیل پیروزیا کلیکٹر آج شیش سے ہیں اس پی ستیندر کمار شکل اور جن پرتنیدھیوں کی اوپس ستھی میں شروعات ہوئی مشال میں لفٹی یہ دھارہ بتاتی ہے کہ کیسے صدیوں سے مدھے پردیش کی جیون ریکھا بن یہاں کی تپو بھومی کو سیچتی آئی ہے مان نرمتہ اس میں مانو دکاس کے آرمبک ستھان مانے جانے والے دیم بیٹکا کے ابھیلیک کڑھے ہیں جو مدھے پردیش کے گورب شالی اتحاس کی تھاتی ہے کروڑوں پھکتوں کے آراتی ہے کھلو انڈیا کا کارکم مدھے پر ہونے والا ہے اور بہت بہت طریقے سے جہاں جہاں پر بھی کھلو انڈیا کے کھل آئی جیت کرے جا رہے ہیں وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں اجین میں ملکھمب اور یوک کے دو کارکم ہونے ہیں اور اس کے لیے جو محول بنانے کا کام ہے جنجاگروکتا کا کام ہے بینڈنگ کا کام ہے اسی کے تحت آج یہ ٹوچ ریلی نکالی جا رہی ہے نشت روپ سے مدھے پدیش کے لیے اور اجین کے لیے سو باگے کی بات ہے یہاں پر کھلو انڈیا کے تحت کارکم ہو رہے ہیں ہماری طلب سے ساری تیاری پوری ہو چکی ہے میں آپ کے مادہم سے سبی سے اپیل کروں گا کہ کھلو انڈیا سے جھلیں اور مادہ سیوہ نیاز میں جہاں پر یہ کھل آجید کیے جا رہے ہیں وہاں پر عوش اس کو دیکھنے کے لیے آپ آمدھے ہیں